یہ اترہ کھنڈ میں اترکاشی زلے کا پرولا گاؤں ہے جہاں اس طرح کے پوسٹرز لگا کر مسلمان مکت اترہ کھنڈ کے نارے دیے جا رہے ہیں پرولا گاؤں میں مسلمانوں کی دکانوں کے باہر کروس کے نشان لگائے گئے ان کی دکانوں کو توڑا گیا پرولا کی گھٹنا اکلوتی نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں میں اترہ کھنڈ میں کئی مسلم ویرودی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور یہ سب سو کالڈ لف جہاد لینڈ جہاد اور ویاپار جہاد کے نام پر ہو رہا ہے ان سی ڈی کوٹس کے اس ویڈیو میں آج یہی بات کریں گے کہ پرولا کا پورا ماملہ کیا ہے کیسے ہندو توادی سنگٹھنوں نے اترہ کھنڈ سے مسلمانوں کو بھگانے کی مہم چھیڑی ہوئی ہے اور اترہ کھنڈ کی بی جے پی سرکار کیا کر رہی ہے 26 ماہی 2023 کو پرولا گاؤں کے پاس سے تین لوگوں کو گاؤں والوں نے پکڑا ان میں دو لڑکے اور ایک لڑکی تھی پہلے کہا گیا کہ دونوں لڑکے مسلمان ہیں مگر ایک لڑکا ہندو اور ایک مسلمان تھا لڑکی ہندو تھی یہ دونوں لڑکے اس وقت جیل میں بند ہیں آروپ ہے کہ یہ اس لڑکی کو اگوا کر کے وکاس نگر لے جا رہے تھے ہندو توادی سنگٹھنوں نے ترنت ہی اسے لف جہاد کا انگل دے دیا 28 ماہی کو دیو بھومی رکشہ ابھیان کے بینر تلے ہزاروں لوگ پرولا کے ایک جلوس میں شامل ہوئے اس جلوس میں مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی پولیس کے سامنے دکانوں پر کروس کے مارکس لگائے گئے اس معاملے پر پولیس نے اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی ہے حالانکہ ویڈیو میں توڑ پھوڑ کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں کو ہونے والی پنچایت سے پہلے پورولا چھوڑ دیں ہندو توادی سنگٹھنوں کی اس پنچایت کو فیلال انومتی نہیں ملی ہے پورولا میں 19 جون تک دھارہ 144 لاگو ہے مگر دیو بھومی رکشہ ابھیان اور بزرنگ دل اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ پنچایت کریں گے ہی پروفیسر اپوروانند اشوک واجپی سہیت انی لوگوں نے 15 جون کی پنچایت کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں یادشکہ ڈالی تھی سپریم کورٹ نے ان سے اتراخنڈ ہائی کورٹ جانے کو کہا اتراخنڈ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس پر کل 15 جون یعنی پنچایت والے دن سنوائی کریں گے اب سمجھتے ہیں کہ دیو بھومی رکشہ ابھیان کیا ہے اس کے سنستاپک ہیں درشن بھارتی جو پورولا کی گھٹنا میں لیڈر بن کر اُبھرے ہیں لگاتار مسلم ویرودی نفرتی بیان دے رہے ہیں ہم نے بھارتی سے فون پر بات کی بھارتی نے بتایا کہ وہ جن جاگرن کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے سنکلپ لیا ہے کہ اتراخنڈ کو لف جہاد اور لینڈ جہاد سے مکت کرائیں گے یہ سنگٹن 2016 میں شروع ہوا تھا درشن بھارتی راجی کے منتریوں سے لے کر مکھی منتری تک سے ملتے ہیں ان کے ٹچ میں ہیں بھارتی نے کہا کہ ہم نے پشکر سنگھ دھامی سے لینڈ جہاد کو لے کر چلچا کی تھی اور انہوں نے قانون بنایا بھی آج اتراخنڈ سرکار نے پانچ سو سے زیادہ مزاروں کو توڑ دیا ہے یہ بول صرف کسی مسلم ویرودی سنت کے نہیں ہیں بلکہ مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی بھی یہی کہتے آئے ہیں بھائیو بہنو اس پردیس کے اندر ایک ہزار سے بھی زیادہ استان ایسے نکلیں جو انہوں سے روپ سے جو ابھی ہم نے چندت کیا ہے کہ جگہ جگہ پر کہیں پر مزار بنا دی گئی ہے کہیں پر کچھ اور بنا دیا ہے لیکن اس کے نیچے کھوجا جا رہا ہے تو کوئی اور سیس نہیں دل رہے ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم یہاں جبران بھوٹ سے کہیں پر کبجہ بھی نہیں ہوگے دیں گے کہیں پر لیٹ دیاد کو بھی آگے نہیں پہنے دیں گے کیونکہ ہم قانون پر بسوار پڑھنے والے ہیں ہم کسی کا درستان کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کرنے والے ہیں لیکن ہم کسی کا تفتی کرنے بھی نہیں ہوگے دیں گے پورولا میں 150 سے 200 تک مسلمان رہتے ہیں 5 جون کو لگے پوسٹرز کے بعد 45 میں سے 42 دکاندار وہاں سے پلائن کر چکے ہیں اور اس وقت بس 5-6 پریوار وہاں بچے ہوئے ہیں آپ اس بات پر پھر سے دھیان دیجئے کہ یہ لوگ پچھلے کئی سالوں سے اس گاؤں میں رہ رہے تھے مسلم ویرودھی ایمان سکتا اور انہیں بھگانے کی کوشش صرف پورولا تک نہیں ہو رہی ہے وشف ہندو پریشت نے 5 جون کو یہ لیٹر پرشاسن کو لکھا تھا کہ دس دن کے اندر پورولا بڑکوٹ، اترکاشی اور یمنا گھاٹی کی سب جگہوں سے سمودائے وشیش کے لوگوں کو ہٹا دیا جائے سمودائے وشیش کون ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں کسی نے ان پریواروں کا ساتھ نہیں دیا ویاپار منڈل نے مسلمان دکانداروں کو ووٹس ایپ گروپ سے بھی ہٹا دیا ہے ریپورٹرز کلیکٹیو نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ 2018 کے بعد سے قریب 26 ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جن کو سامردائیک اینگل دے کر مسلمانوں کے خلاف پنچایت یا دھرم سنصد کی گئی ہے ہریدوار کی دھرم سنصد میں مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات ایک سے زیادہ ہندو توادی نیتاؤں نے کی تھی درشن بھارتی پربودھانندگیری جیسے نیتا ہریدوار کی دھرم سنصد میں بھی شامل تھے اترکھنڈ میں لگاتار بڑھ رہی مسلم ویرودی گھٹناؤں کے بارے میں ہم نے اترکھنڈ کے ستھانی پترکار تریلوچن بھٹ سے بات کی جو یہاں کے میدانی علاقے ہیں جو پیسے لگے ہوئی ہیں ان میں تو جو کبھی ہندو مسلم تناؤں کی استثیت ہوتی جلوں پہ پہلے ان کا اثر دیکھا جاتا رہا ہے لیکن اترکھنڈ کے ٹھٹ پہاڑی علاقے جو ہیں جہاں کی مسلموں کے سنکیہ ویسے بھی بہت کم ہے وہاں اس طرح کا تناؤں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا وہاں لوگ ہمیسہ بھائی چارے سے رہے ہیں لیکن ادھر اس بیچ کچھ جو ہے اس طرح کے گھٹنائیں بڑی ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھہ منتری جب لگاتار لب جہاد اور لینڈ جہاد سبد بولے جگہ جگہ جا کے کہیں اور اس بیچ تو ابھی اس تناؤں کے بیچ مکھہ منتری دو بار اترکاسے میں الگ الگ جگہوں پہ گئے ہیں اور دونوں جگہ انہوں نے لب جہاد اور لینڈ جہاد کا جکر کیا ہے یعنی کہ ایک طرح سے ساپ سنکیت ہیں ہم تو یہ مان کے چل رہے ہیں ورنہ ان سبدوں کو جن سبدوں کا کوئی مطلب نہیں بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا پھر بھی مکھہ منتری بول لے ہیں تو مکھہ منتری بول لے ہیں تو باقی جو لوگ ہیں تو بولیں گے بولیں گے تو اس طرح سے پورولا میں ہوا انہی لوگوں نے پھر پورولا کے آس پاس نوگاؤں میں بڑھکوٹ میں اترکاسی میں نینباگ ٹیلی میں ہے ویسے لیکن پڑوسی ہے نینباگ میں یہاں ان جگہوں پر بھی اسی گھٹنا کو لے کر بند کیا بجار بند کیے اور پھر وہی نارے باجی اس کے بعد میں نے سنا گنگوتری میں بھی ایسا کچھ ہوا ہے اور توڑ کھوڑ اس طرح کا وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح سے پورا ایک طرح سے تارگیٹ اس سمائے ان لوگوں نے اتراخنڈ کو بنا رکھا ہے ملکہ پولیس کی موجودگی میں کالے کلر سے مسلم کی دکانوں پر کروس لگائے جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے حالانکہ بعد میں پولیس نے اس کو ہٹایا جو پوشٹن لگے تھے ان کو بھی ہٹایا اور دباؤ بنا تو ایک موقتماوی درز کیا اجیانت لوگوں کے خلاف یہ اجیانت لوگ کو ویڈیو جو دکھ رہے ہیں ساپ دکھ رہے ہیں یہ دیبھومی رکشہ مورچہ دیبھومی رکشہ اویان اس کے جو ایک سروے سروہ ہیں فامی درسن بھارتی ان کو بتا رہے ہیں یہ سب جگہ دکھ رہے ہیں ساپ کہہ رہے ہیں اور اگلے جن خاص بات یہ ہے کہ وہاں اجیانت کے خلاف مقدمہ درز ہو رہا ہے لیکن یہاں درسن بھارتی جو ہیں ڈی جی پی کے ساتھ کوڑوں کھٹوا رہے ہیں اور اپنے فیس بک پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے ڈی جی پی سے کہہ دیا ہے کہ پرو علامے مسلمانوں کی دکانے پولیس جبردستی نہ کھلوائے مطلب عجیب وہ ہے یہ کہ وہ جو جسے آروپی ہونا چاہے جس کے ایک خلاف نامدد معاملہ ہونا چاہیے وہ ڈی جی پی سے مل کے انہیں سمجھا رہا ہے کہ پولیس وہاں دکانے نہ کھلوائے بلکل آپ ٹھیک رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ناجی جرمنی جیسا ہی ایک طرح سے ٹرینڈ ہے اور یہ کب تک چلے گا آگے کیا ہوگا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس تکتیاں لگاتا خراب ہوتی جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے سبھی راجیوں کو یہ آدیش دیا تھا کہ وہ خود سے ہیٹ سپیچ کے خلاف قانونی کاروائی کریں مگر اترہ کھنڈ میں ہیٹ سپیچ یا نفرتی بیان دینے والے لوگ مکہ منتری سے ملتے ہیں اور ان کے ٹچ میں رہتے ہیں اس پورے معاملے کے خلاف دہرہ دون میں اٹھارہ جون کو مسلم سمدائے کے لوگوں نے ایک پنچائد بلائی ہے کئی ایکسپرٹس بتا چکے ہیں کہ لف جہاد لینڈ جہاد جیسی تھیوریز بوگس ہیں اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن یہی تھیوریز آج ہمارے دیش کی راجنیتی اور مین سٹریم میڈیا میں نیو نورمل بن کر دکھ رہی ہیں آپ دیکھ رہے تھے انسی ڈکوٹس میرا نام ہے ستیم ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ٹوٹر انسٹاگرام فیس بک پر ہمیں فالو کر لیجئے شکریہ